جی اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور آج ایک طویل سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں چیس جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا پہلا دن تھا سب سے پہلا تو ان کا جو ڈیسین تھا سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا پندرہ ججیز سے اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور پندرہ کے پندرہ ججیز بیسے تو سٹرنس جو ہے وہ سترہ ججیز کیا ہے لیکن اس وقت پندرہ ججیز جو ہیں وہ اویلیپل ہیں ایک پوست پہلے سے ہی خالی ہے جبکہ ایک چیز جسٹس عمرتہ بندیال ریٹائر ہو چکے ہیں تو دو ججیز اس وقت کم ہیں تو پندرہ ججیز نے جب آج پہلی بات یہ ہے کہ پندرہ ججیز کا ایک ساتھ بیٹھنا اس کو فل کورٹ گئے دیں آپ نے ماضی قریب میں سنا ہوگا کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے عمرتہ بندیال سے ہر معاملے میں فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بنائیں تو یہ فل کورٹ ہوتا ہے جو پندرہ ججیز جو تھے ایک ساتھ آج بیٹھے اور فل کورٹ کا بیٹھنا ہی بہت سے لوگ آج اس کو سرار ہیں کہ قاضی فائد جیسا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کیا ہے کہ پندرہ کے پندرہ ججیز کو انہوں نے ایک ساتھ بٹھا دیا ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں نظر آ رہا تھا کہ ججیز تقس تیم کا اشکار ہیں خاص طور پر چیف جسس عمرتہ بندیال کو کہا جا رہا تھا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ مخصوص ججز کے ساتھ مل کر مخصوص ایک مائنڈ سٹ کے ساتھ فیصلے دیتے ہیں اور مخصوص سیاسی جماعت کو اس کے حق میں فیصلے جاری کرتے ہیں لیکن نئے چیف جسس جب آئے تو انہوں نے سبی ججز کو اس بینچ کا حصہ بنایا اور سب سے پہلے بڑی خودصورتی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے چلے گی سپریم کورٹ میں جو چیف جسس ہیں وہ بینچ کیسے تشکیل دیں گے اور پھر سو موٹو کے حوالے سے اپیل جو ایک سپریم کورٹ میں جو اپیل کا حق تھا اس کے حوالے سے لیجسلیشن میں تمام تر چیزیں رکھی گئے کہ اپیل کا حق دیا جائے سو موٹو کے فیصلوں میں لیکن آٹھ رکھنی ایک بینچ چیف جسس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں جو بنا تھا اس نے اس پارلیمنٹ کے اس قانون کو پی ڈی اپ حکومت کے اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا اس کا عدلی کے اوپر اس کو آزادی کرا دیا تھا اور اس کو روک رکھا تھا حکم امتنائی دے رکھا تھا اب چیز جسس نے سب سے پہلے اس قانون کے اوپر کہا ہے کہ اس قانون کے اوپر فل کورٹ بن کر ایک فل کورٹ فیصلہ جاری کرے گا کیونکہ پسلی بینچ نے اس کے اوپر کوئی واضح فیصلہ بھی جاری نہیں کیا تھا اور اس کو روک کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلے بھی ہو رہی تھے جبکہ بعض جدیس کے اترازات بھی تھے تو قاضی فائز عیسیٰ نے اب اس کیس کو � آج پورا دن تقریباً آہ گیارہ بجے کے باہر سے لے کر ابھی شام کے رات کے سات بج رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے پروسیڈنگ جو ہیں وہ ختم ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ کیس ختم نہیں ہوا آہ تین اکتوبر تک اس کو ملتوی کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فریقین بہت زیادہ ہیں سیاسی جماعتوں کو بھی آہ چیز جسس نے کہا کہ وہ بھی آہ ہماری رہنمائی کریں جواب لکھ کر دیں آہ ٹاؤنی جنرل کو کہا کہ آپ جواب دیں اسی طرح آہ جو آہ کچھ پرائی رہیم جو کہ انہوں نے کہا کہ میں مارشلاللہ دور میں بھی آہ پارلیمنٹ میں آہ جو آہ پارلیمانی افیرز ہیں اس کا سٹرک نسٹر رہا ہوں اسی طرح آہ بہت سارے دیگر امتیاز صدیقی ایک وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیئے آہ ٹاؤنی جنرل نے اپنے دلائل دیئے آہ ایک بھیڈاری صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میں دلائل دینا چاہتا ہوں تو آہ ان سب کو موقع دیا گیا کہ تین اکتوبر تک آپ جو بھی دلائل ہیں آپ کو آپ ان کے اوپر ریٹن اپنے دلائل جمع کروائیں لیکن تین اکتوبر سے پہلے پہلے پچیس سبتمبر تک اپنا جواب جمع کروائیں تاکہ جو جنی سے ان جوابات کو پڑھیں اور اس کے بعد تین اکتوبر کو جب بینچ دوبارہ فلکر بیٹھے تو آسانی ہو کہ سب کچھ پڑھ کے بیٹھے ہوں اب آج کی جو کارروائی ہو گیا اس میں بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ جب تلخی بھی دیکھی گئی مسکرہتوں کا تبادلہ بھی ہوا شروع میں اگریسیف نظر آئے کازی فائز عیسیٰ اور انہوں نے کہا کہ میں نے آئین کا حلف اٹھا رہا ہے اور میں نے کسی چیز کا کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہے میں آئین کی پاسداری کروں گا انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے میں تنخواہ لیتا ہوں ہم جڈیز پر تنخواہ لیتے ہیں ستاون ہزار کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پرے ہوئے ہیں تو ایسے نہیں چلے گا انہوں نے پاس وکلا کو دلائل کے دوران ٹوکہ بھی انہیں ڈانٹ پلائے اور کہا کہ جلدی سے آپ اپنے دلائل مکمل کیجئے ادھر ادھر وقت عدالت کا ذائع نہ کیجئے جس پر انتاز صدیقی جو ایک وکیل ہیں انہوں نے چیز جیس سے تلخ کلامی بھی شروع کر دی برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سار آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دلائل ہی نہیں دینے دے رہے ہیں آپ ہمیں بار بار ٹوک رہے ہیں بہتر ہے کہ ہمیں دلائل نہیں دیتا انہوں نے کہا چیز جیس سے بھی کہا کہ مطلب ٹھیک ہے پھر آپ کی اپنی مرجی آپ دل مطلب ادھر ادھر سے جب سوالات آنا شروع ہو گئے تو اتنے میں جو چیف جیس سے کازی فائزیسہ ہیں وہ ان کا بھی تھوڑا سا ٹیمپریشن لو ہوا اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں تو پھر ان کی بھی تھوڑا سا ہنسی نکل آئی اور پھر خوشکواد لمحات عدالت کے اندر دیکھے گئے تو بہرحال آج کا جو پورا دن تھا بڑا ہیکٹیک دیکھ تھا اور یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے جو حکم امتنا جاری کر رکھا تھا سپ ایڈیم حکمت کے بنائے گئے کانون کے اوپر اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ میں چیف جیسٹس اس کانون کے مطابق چیف جیسٹس اکیلا بینچ نہیں بنا سکتا اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر اطاپ اندیال کے دور میں عمر اطاپ اندیال بینچ بناتے تھے تو ادھر سے تانہ دیا رہا تھا کہ ہم عام خیال جڈیز آگئے ہیں فلان کو شامل نہیں کیا یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے فل کورٹ بنا دیں فلان 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 فوجی دلتوں میں سیویلین کے ٹرائل کی بات ہو ن نوے روز میں انتخابات کی بات ہو پنجاب اور خبر پختونخواہ میں یا پھر دیگر مقدمات نائن یہ جو نو میں ہے اس کے حوالے سے جو کیسز ہوں تو ہر حوالے سے خاص طور پر حکمت جو اس وقتی تھی پی ڈی ایم سرکار وہ چیف جیسٹس مورتہ بدیال کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی لیکن اب نئے چیف جیسٹس نے کہا ہے کہ اور چیف جیسٹس منصور علی شاہ اور اتر مرناللہ یہ تین جیسٹس کم ایسے تھے جو بڑے کلیرلی کہہ رہے تھ کہ بلکل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسٹس کی اکاونٹویلیٹی ہونی چاہیے اور جو بینچز کی تشکیل ہے وہ چیف جیسٹس کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھی جیسٹس سے مشورہ کرنا چاہیے اور نئے کانون میں یہی ہے کہ جو سینئر بورس دوسرے اور تیسرے درجے کے دو جیسٹس جو ہیں ان سے مشورہ کر کے جیسٹس جو ہے وہ بینچز کی تشکیل کریں اور اسی طرح سو موٹر کے حوالے سے جب سائستہ جاتا تھا تو اس کے بعد اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپیل کا حق دیا جائے اس پر آئیشہ ملک نے کہا کہ آج ہم فل کورٹ میں اس معاملے کو سن رہے ہیں اگر فل کورٹ کے فیصلے کو کوئی نہیں مانتا اور اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو مطلب فل کورٹ سے آگے تو کوئی دوسرا بینچ نہیں ہوتا تو پھر کون سنے گا اس معاملے کو تو اس طرح کی بڑے اچھے انٹیلیکشل قویسنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں اور بڑی زبردست بحث آج ہوئی ہے ایک طرف سے جو لوگ پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو خ قانون کو اڑانے کی بات کرتے ہیں ان میں جو خاص طور پر جسس مونیب اختر جسس اجازل احسن نظر آئے اور اسی طرح جسس مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر ججز میں اب تو بعض اوقات ایسا لگا کہ جسس آئیشہ ملک جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا مائنسٹ رکھتی ہیں اور دوسرے کئی ججز جو ہیں تقریباً چھے سے ساتھ ججز ایسے نظر آئے کے جو بلکل اس کو اس کے پارلیمنٹ کے اس ایکٹ کو نہیں مانتے دوسری طرف جو چیس جسس ہیں اور ان کے سات ساتھی ججز جسے میں نے کہا منصور علی شاہ اور دیگر ججز جو ہیں ان کا مائنسٹ بھی آپ نے آج بلکہ بلکہ سب لوگوں نے پوری قوم نے لائیو یہ مناظر دیکھے تو بہرحال اب ویٹ کریں گے تین اکتوبر کا کہ اس کیس کے پر کیا فیصلہ ہوتا ہے تب تک کے لیے چیف جسس نے بھی کہا ہے کہ میں اپنے ساتھی ججز سے مشورہ کروں گا اس کے پر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عاملن پارلیمنٹ کی قانون سازی کو انہوں نے مان لیا ہے لیکن بہرحال جو آرٹ رکنی بی جسے کو بھی ابھی انہوں نے اڑایا نہیں ہے اس کو ختم نہیں کیا ہے وہ عاملن موجود ہے